بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو ایک نئے طریقے سے کریمی فروٹ چارٹ بنانا سکھاؤں گی مجھے امید ہے اس کو ٹرائی کرنے کے بعد آپ لوگ بزار کی فروٹ چارٹ کو بھول جائیں گے یہ دیکھنے میں جتنی زیادہ کریم ہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹ ہی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھی گا اس میں میں کچھ ایسی نئی چیزیں ایڈ کروں گی جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ باہر کی فروٹ چارٹ کے ٹیسٹ سے بہتر ہوگا اس فروٹ چارٹ کو بنانے کے لیے باول میں میں نے سب سے پہلے کریم کا ڈبا لیا ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کی کریم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ کنڈنس ملک کا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے کنڈنس ملک کی ریسیپی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گی اب آپ لوگوں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کر لینے کریم اور کنڈنس ملک اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین چمچ کشمش کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں کچھ کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دوں گی بادام ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں فروٹس ایڈ کریں گے فروٹس میں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا آم ایڈ کی ہے آم ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں باقی کے فروٹس ایڈ کروں گی جس میں میں انگور، کیلے، کھجور، آڑو اور سیب لی ہیں آپ لوگ اس میں اپنی مرضی کے فروٹس اور میوے جات ایڈ کر سکتے ہیں فروٹس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس چارٹ کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا چارٹ مثالہ ایڈ کر کے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی کریمی اور کلرفل چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اس کریمی چارٹ کا ذائقہ آپ لوگ کسی چارٹ سے کمپیر نہیں کر سکتے اس کا ایک الگ ہی ذائقہ ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین چارٹ اچھ طرح مکس ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی چیز میں نکال کے سرو کر لیں گے سرو کرتے وقت اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ہم گریٹ ہوئے وہ باداموں سے اس کو گارنش کر لیں گے یہ تھی آج کی کریمی فروٹ چارٹ کی آسان ریسی پی کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائی گا کہ میری یہ ریسی پی آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی